آج کل ٹیلیویئن پر ایک ایڈورٹیزمنٹ بھی آتی ہے کہ جس میں ایک ماں کہتی ہے جن کی ماں چار بجے اٹھ کے کھانا بناتی ہے وہ لے جاتے ہیں وہ کیا ہے ایڈورٹیزمنٹ پتا ہے کسی کو جی جی ڈالڈا کی ہے ڈالڈا کی ایڈورٹیزمنٹ ہے جس میں ماں جو پہلے ہی شہیدے بفا ہیں ان کو بالکل شہید کر دینے کا منصوبہ ہے اور اور زیادہ یعنی ایک پائلٹ ہے جو گھر سے جا رہا ہے اور پائلٹ بڑا وی آئی پی ہوتا ہے اور اس کو کھانے پینے کی کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی کوئی دکت نہیں ہو سکتی پر اس کی ماں اس کو یہ احساس دینا چاہتی ہے کہ ماں بڑی شہیدے بفا ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جن کی ماں صبح چار بجے اٹھ کے کھانا بناتی ہیں وہ لے جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے جو کہ نیشنل ٹیلیویئن پہ آپ روز اگر سنتے ہیں تو ماں کو لگے گا کہ اگر وہ تکلیف برداشت کریں تو یہ کوئی بہت اچھی بات ہوگی ماں پہلے ہی کافی تکلیف برداشت کرتی ہیں نہیں پھر کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ حساب رکھتے ہیں اس کا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ اس سے ویری کومن سٹوری کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا کیا میں نے اس کے ساتھ وہ اچھا کیا لیکن پھر اس نے میرے ساتھ کیا کیا جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ساس کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے بہو کو بیٹی بنا کر رکھا میں نے اس کے لیے یہ کیا میں نے اس کے لیے وہ کیا پھر دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا وہی ریزنیم کی سٹوری ہے اچھا یہ دوسرے بعض وقت یہ نہیں چاہتے کہ میں کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی کیا جائے دوسرے بعض وقت یہ چاہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں تو میرے لیے نہ کیا جائے اور اس سے فرق پتا چلے گا کہ میں کتنی مہان ہوں میں کتنا گریٹ ہوں تاکہ مجھے موقع ملے ایک سپیریارٹی کا کسی اور ریلیشنشپ میں کہ جس میں میں بتا سکوں کہ دیکھو میں ہوں اتنا شہید وفا گھروں میں ایک خاتون ہوتی ہے کہ جو عموماً ماں ہوتی ہیں جن کی عمر پیسٹھ ستر سال ہوتی ہے اور وہ صبح پانچ بجے اٹھتی ہیں جبکہ ان کی بہویں صبح دس گیارہ بارہ بجے اٹھتی ہیں کیونکہ وہ لیٹس ہوتی ہیں اور وہ ان خواتین کے جو سو رہی ہوتی ہیں ان کے خامدوں کو بھی کھانا بنا کے دیتی ہیں ان کے بچوں کو بھی بنا کے دیتی ہیں گھر کا نظام بھی چلاتی ہیں اور وہ یوزیولی اوورویٹ ہوتی ہیں عام طور پر ان کو ڈائیبٹیز ہوتی ہے ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے اور ہر کوئی ان کو کہہ رہا تھا امی جی تسی نہ اینہ کم کریا نہ کر رہا تھے پھر کس نہ چلے میرا کار اے کون کرے پھر باقی بھی سب رسمی طور پر یہ کہتے ہیں امی جی تسی نہ کریا کرو اینہ کم تو وہ ایک بات زبانی زبانی رہ جاتی ہے پر عملی طور پر وہ خاتون شہیدے وفا ہوتی ہیں اور اس طریقے سے اس گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے اور قربانی کی بھیٹ چڑھانا کسی بزرگ کو اور کسی بزرگ کا قربانی کی بھیٹ چڑھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے لیکن جو کوڈ پینڈنٹ ریلیشنشپ ہے اس میں بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ میرے لیے کچھ کرے وہ یہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے لیے نہ کرے تاکہ ڈیفرنس تو کلیر ہونا کہ where do I stand میرا کیا مقام ہے عرش مولا پہ تو اگر کسی نے میرے ساتھ واپسی میں وہ کر دیا جو کہ میں نے کیا تو پھر تو مجھے ملیا میٹ کر دیا برابر کر دیا کوڈپینڈنٹ ریلیشنشپ وہ ہے اور انٹرڈپینڈنٹ ریلیشنشپ کیا ہے جس میں میں آپ کے لیے یہ کروں اور آپ میرے لیے وہ کریں اور جس میں ہساپ کتاب لین دین جو ہے وہ برابر ہو لیکن جب لین دین برابر ہو تو وہ good feeling کہاں سے آئے گی جو شہید وفا ہونے سے آتی ہے it's all about relationship relationship میں good feelings کا prevail کرنا بہت ضروری ہے دو طرفہ طور پر it's all about relationship اور جب بھی ہم اپنے family members کے ساتھ کوئی بھی بات چیت کرتے ہیں جس میں ہم کچھ damage کرتے ہیں ظاہر ہے جب ہم دکتہ چینی کرتے ہیں جب ہم کسی کی کتائیوں کا ذکر کرتے ہیں جب ہم کسی کو warning دیتے ہیں کسی کو ہم تنبیہ کرتے ہیں تو ایسے موقع پہ ہم کچھ نہ کچھ mood اور مزاج اگلے کا خراب کرتے ہیں جب ہم کسی پہ کوئی criticism کرتے ہیں تو ہم کچھ damage cause کرتے ہیں اور ہماری duty ہے کہ پہلی فرصت میں اس damage کو undo کر دیں